شہنشاہ بیگم نے ابھی بھی اپنا غرور نیچے نہیں کیا بلکہ وہ ابھی بھی اپنی بیٹی کے لئے بدعوائے دے رہی ہوتی ہے کہ جب تمہیں راستے میں کانٹے چوبیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے تو آگے سے بولتی ہے لائبہ کہ ماں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کا دل کیا سے پتھرکا ہو گیا ہے آپ نے حریم اور بھائی کی زندگی تباہ و برباد کر دی اور اب آپ میرے لئے بھی کوئی اچھے الفاظ نہیں بول رہی کیا چاہتی ہیں آپ پلیز ایسا کرنا چھوڑ دیں ہمیں ہمارے حال میں خوش رہنے دیں ناصر حریم کو اپنے گھر بلاتا ہے تو اسے مافیا مانگتا ہے کہتا ہے کہ میں شہنشاہ بیگم کے کہنے پہ پیسے لیتا رہا اور مجھے کام دیا شہنشاہ بیگم نے کہ تمہاری اور فائز کی طلاق کرواؤں میں بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھا خدا سب دیکھ رہا ہے دیکھو میری حالت کیا ہوگیا پلیز حریم مجھے ماف کر دو یہ جو تمہاری زندگی میں جتنا بھی کچھ ہوا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے فائز یہ بات سن لیتا ہے باہر کھڑا ہوا کیونکہ وہ بھی آیا ہوتا ہے ناصر سے بات کرنے کے لئے لیکن حریم کو جب پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ وہ بھی نہ کچھ کہے وہاں سے جیسے ہی باہر دروازے کی طرف نہیں تو دروازے سے ٹیک لگا ہے فائز بھی کھڑ ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں پہ اور جو جو اس نے حریم سے کہا ہوتا ہے اس سب پہ پرشیما ہوتا ہے لیکن دونوں ہی چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں لیکن کیونکہ فائز نے بہت ہی حد کر دی تھی حریم کو اتنا برا بلا کہا تھا